بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین موٹر وے پہ ایک انتہائی دل خراش دل دہلا دینے والا اور انسانیت سوز واقعہ پیش آیا آج کے اس ویڈیو میں ہم اس واقعہ کے مختلف پیلوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ شروعات کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنس سے اور اس پاس پریس کانفرنس میں ناظرین وزیراعلا پنجاب کے ساتھ سبائی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب سبائی وزیر اطلاق فیاضل حسن چوہان صاحب اور آئی جی پنجاب انام غنی صاحب بھی شریک تھے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب نے قوم کو یقین دہانی کرائی کہ ملزمان جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے بہتر گھنٹوں سے بھی کم وقت میں اصل ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب نے بتایا کہ عابد علی ولد اکبر علی کے خلاف سات مقدمات درج ہیں وقار علی چودہ دن پہلے ہی زمانت پر رہا ہو کر آیا ہے یعنی ایک ملزم کے خلاف سات مقدمات درج ہیں اور دوسرا جو ملزم جو ٹریس آؤٹ ہوا ہے تحقیقات کے نتیجے میں تفتیش کے نتیجے میں وہ چودہ دن پہلے ہی رہا ہو کر آیا ہے تو میڈیا تسلیر ہے کہ اس کیس کے ملزمان بھی جلدگی رفتار ہوں گے انتہائی قابل افسوس دو پہلو ہمارے سامنے اس پریس کانفرنس میں سامنے رکے گئے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں عثمان بزدار صاحب کی پریس کانفرنسے وہ یہ کہ سات مقدمات کے باوجود بھی یہ درندہ دھناتا ہوا پھر رہا تھا اور اپنی درندگی اور وحشت جو ہے وہ پورے معاشرے میں یا اپنے علاقے میں جو ہے وہ پہلاتا رہا اور اس کے علاوہ ایک جو ملزم ٹریس آؤٹ ہوا ہے اس کو چودہ دن پہلے زمانت مل جاتی ہے اس پہلو پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ ناظرین ایک خبر میرے سامنے موجود ہے کہ اہل علاقہ نے ملزم عابد علی کے حوالے سے انتہائی سنسنی خیز اور دل دلہ دینے والے انکشافات کیے ہیں اور وہ یہ کہ ملزم عابد علی اس سے پہلے درجنوں بار بچوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنا چکے ہیں عابد علی کو جب اس کے ماموں نے جرائم سے رکنے کی کوشش کی تو ملزم نے اسے بھی قتل کر ڈالا بعد عذا میں ملزم نے ساتھیوں سمیت ایک خاتون اور اس کی بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم کو سیاسی لوگوں کی پشت پناہی حاصل تھی عابد علی کو خاتون اور اس کی بیٹی کو اجتماعی زیادتی کے کیس سے ان سیاسی لوگوں نے ہی بچایا یعنی وہ ایک مزدور کی اہلیہ تھی اور مزدور کی بیٹی تھی اور اس مزدور کے سامنے اپنے ساتھیوں سمیت عابد علی نے انہیں جنسی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد سیاسی لوگوں کے ذریعے اثر الرسوخ استعمال کر کے انہیں صلح صفائی کرنے پہ مجبور کیا اور اس بات میں کس کو شک ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتوں میں ملزمان مجرمان موجود ہیں اور وہ قاتلوں کی اور جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور اس پہ درجنوں ویڈیوز میں آپ لوگوں کی خدمت میں ثبوتوں کے ساتھ بنا کے پیش کر چکا ہوں آگے چلتے ہیں اہلِ علاقہ مزید کہتے ہیں کہ کافی مشکر سے عابد علی اور اس کے ساتھیوں ساتھیوں کو گاؤں سے ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ آگے جا کے جو دوسرے ملزمہ وقال الحسن کو بھی چودہ روز قبل ہی رہا کیا گیا جیسا کہ عثمان بزدار صاحب نے بھی ہمیں بتایا وقال الحسن پر بھی ڈکیتیوں اور جنسی زیادتی کے مقدمات درج ہیں پھر بھی اسے زمانت پہ رہا کر دیا گیا ملزم عابد علی اپنے بیانت جرائم کی وجہ سے پہلی مرتبہ دوہزار تیرہ میں پولیس کی نظر میں آیا دوہزار تیرہ میں عابد علی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک مزدور کے شخص کے گھر پہ دھاوا بولا اور اس کے سامنے اس کی اہلیہ اور پندرہ سالہ بیٹی کو گھنٹوں تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے بعد ازا متاثرہ مزدور نے پولیس سے بھی رابطہ کیا لیکن زیارہ اثر سیاسی اثر رسوخ اس میں استعمال ہونا شروع ہو گیا اور جوہنا وہ کیس رفع دفع کر دیا گیا یہ پوری صورتحال دی انتہائی دل دہلا دینے والی انتہائی افسوسناک صورتحال ہے ناظرین کہ کیسے یہ درندے جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ان پہ مقدمات درشت سنگین نویت کے مقدمات درشتے اس کے باوجود بھی یہ باہر دھندناتے پھر رہے تھے اور اپنی درندگی کا جوہنا وہ مظاہرہ کرتے رہے اور معصوم لوگ جو ہے ان کی درندگی کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور ناظرین اس واقعے پہ تمام لوگ اپنے انڈیویجول پرسپشن کے مطابق اپنی آرہ اور اپنے تفسرے اور تجزیے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں لیکن اسی واقعے کے ساتھ میں ایک اور واقعے کو میں کل ایک ایک امام مسجد کو گرفتار کیا گیا ہے جس پہ الزام تھا کہ وہ مسجد میں چھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کے مرتقب ہوئے ہیں تو لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے خود ہی اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا ناظرین یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال کی اکاسی کرتی ہے یہ موجودہ صورتحال کہ لوگ خود ہی کیوں اس ملزم کو یا مجرم کو وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں وہ اس لیے کہ لوگوں کا جب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور عدالتوں سے جو ہے وہ اعتبار اٹھنے لگ جاتا ہے تو تب اس قسم کے واقعات جو ہے وہ معاشرے میں رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے ذہن میں تحت الشعور میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ اگر یہ شخص پولیس کے ہتے چڑ گیا یا جا کے آگے پروسیڈنگ ہوتی ہے لیگل پروسیڈنگ ہوتی ہے تو یہ شخص باہر آ جائے گا اس لیے کیوں نہ ہم ہی اندھا سپارٹ جو ہے اس کا فیصلہ کریں تو ہمارے جو عرباب اختیار ہیں ان کو اس قسم کے واقعات پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور جہاں جہاں جو ہے نا وہ عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے جہاں جہاں پولیس کلچر میں اصلاحات کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ اشد کے ساتھ آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور ناظرین اس پہ بھی اکثر بات ہوتی ہے کہ جرائم کیسے کم ہوگے جرائم کم ہونے کے دو فارمولے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مجرم کو جرم کرنے والے کو یہ یقین ہو کہ مجھے جو اینا سخت سے سخت ترین سزا ہوگی اور اس سے بھی بڑھ کے زیادہ ضروری بات ناظرین یہ ہے کہ مجرم کو یہ بھی یقین ہو جرم کرنے والے شخص کو یہ بھی یقین ہو ہنڈریٹ پرسنٹ وہ کنونس ہو کہ میں جو جرم کر رہا ہوں مجھے بہر صورت جو ہے گرفتار کیا جائے گا کوئی میری بچنے کی کوئی صورت ہے ہی نہیں میں نے یہ جرم کیا ہے چاہے میں پاتال کے اندر زمین کی گہرائیوں میں بھی پناہ لے لوں تو ریاست کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس قدر ایکٹو ہیں افیکٹو ہیں متحرک ہیں اور سیاسی سیاسی اثر الرسوخ سے آزاد ہیں کہ وہ میرے تک ضرور پہنچ کے رہیں گے جب مجرم کے ذہن میں جرم کرنے والے کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اس نے بہر صورت گرفتار بھی ہونا ہے اور بہر صورت اسے سزا بھی ملنی ہے اور اس صورت میں کوئی سیاسی اثر الرسوخ اس کے کام نہیں آئے گا اور کوئی سفارش اس کے لئے سود مند ثابت نہیں ہوگی تو تب یہ جرائم کی شرعہ جو ہے کرائم ریٹ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ باٹم لیول پہ آ جائے گا بہت زیادہ کم ہوتا ہوا نظر آ جائے گا اور ناظرین پولیس کی جانب سے اکثر ہمارے سامنے یہ دعوے بھی سامنے آتے ہیں کہ ہم نے جوہنا بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا بہت خطرناک ملزمان کو یا مجرمان کو گرفتار کیا لیکن وہ جوہنا وہ پھر جوہے زمانوں پہ رہا ہو جاتے ہیں تو جہاں جہاں عدالتی سکم موجود ہیں جہاں جہاں عدالتوں میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ اصلاحات کرنی چاہئے کیونکہ عدالتوں میں زیر التوام مقدمات کی تعداد ناظرین بیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور ساتھی ساتھ پولیس سٹکچر میں بھی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے اب ہم نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا اور عمران خان صاحب نے قوم کے ساتھ وعدے کیے کہ وہ عدالتی اصلاحات متعارف کریں گے وہ پولیس کلچر میں اصلاحات کریں گے تو چونکہ وہ وزیراعظم پاکستان ہے اس لیے ہم جائز تنقید کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے وعدے یاد دلاتے رہیں گے اور ان سے بار بار مطالبہ کریں گے کہ آپ پولیس کلچر میں اصلاحات متعارف کریں اور جدید ٹیکنالوجی سے ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ایکوپ کریں اور اس کے علاوہ ان کی پروفیشنل ٹریننگ کی جو ہے وہ استعداد بھی بڑھائی جائے نہ کہ ماضی کے حکملانوں کی طرح کہ صرف ان کے یونی فارم آپ نے چینج کر دی اور آپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جی پولیس اصلاحات جو ہے وہ متعارف کرا دی گئی ہے ایسا نہیں اور عمران خان صاحب پہ جائز تنقید بنتی ہے ان کو یاد دھیانی بنتی ہے ہم تنقید کریں گے ہم ان کے اچھے کاموں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب پہ ہم جو ہے وہ پریشر بلٹ اپ کرتے رہیں گے بقاعدہ ان سے مطالبات ہم کرتے رہیں گے لیکن ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پولیس حالت جنگ میں تھی اور وہ ملزمان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے دن رات اپنی کوششیں شروع کی تو اس صورتحال میں پولیس کا مورال ڈاؤن کرنا اور ان پہ جو ہے یعنی ان کے سی سی پیو کو تبدیل کرنے کے مطالبے کرنا اور بریکنگ نیوز کی آر میں جو ہے وہ ایک سنسنی پیلانے کی کوشش کرنا علانکہ ہر وقت کا ہر حالات کا ایک تقاضہ ہوتا ہے ناظرین تو جب پولیس وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس وقت ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت تھی اس کے بعد جب وہ ایک بار ملزمان تک پہنچ جائے اور یہ کیس حتمی مرحل حتمی اور منطقی مرحلے تک پہنچ جائے تو اس کے بعد ہم حکملانوں پر پریشر بلٹ اپ کریں گے اور ان کو کرٹے سائز کریں گے اور ان کو یاد دیانی کراتے رہیں گے کہ آپ جو ہے جو ہے وہ جو اپنے وعدے ہیں ان کی تکمیل پہ بھی ذرا غور کریں آج کے لئے اتنا ہی پاکستان زندہ بات اللہ حافظ